جانشین نوری ہے نوری گئے جانشین نوری ہے شاہ اظہری بیرا جانشین نوری ہے اسلامیاں قابل احترام سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلی علی حبیبه الكریم اما بعد فاغوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن ولا ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لگا لے جلوے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے خطائیں بکشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے کیا انکار یہ کہ کر جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہ کر جہنم نے جلانے سے مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے اور اس مجلس کے میرے میں گدا سرکار بندہ نواز علی رحمت و رزوان ہے مجھے اتنا یقی ہے نسبتِ آلے پیمبر پر کہیں بھی لوگ تفنا دیں اٹھوں گا میں مدینے سے بیمارِ نبی ہوں میں دوا ماغ رہا ہوں سرکار کے دامن کی ہوا ماغ رہا ہوں لِللہ مجھے غیر سے رسوانہ کرانا مجرم ہوں مدینے میں سزا ماغ رہا ہوں پینے کے لیے دنیا میں میخانے بہت ہیں سننے کے لیے دنیا میں افثانے بہت ہیں اس شہر میں جل سرسی نہیں شمع یزیدی اس شہر میں شبیر کے دیوانے بہت ہیں حضرات آئیے ہم اور آپ بلکر سب سے پہلے کونین کے فرما روا دونوں عالم کے تاجدار سارے نبیوں کے مالک و مختار عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازمے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک سلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ حضرات کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت مصطفی جان رحمت پر درود و سلام کا نظرانہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے نماغ پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا مگر خود نماغ نہیں پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے زکاة دینے کا حکم دیا حج کرنے کا حکم دیا روزہ رکھنے کا حکم دیا مگر جب باری آئی مصطفی جان رحمت پر درود پڑھنے کی تو اللہ نے حکم بھی دیا خود بھی پڑھا رحمت کے فرشتوں سے پڑھوایا اسی لئے مفسرین کرام فرماتے ہیں تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت مصطفی جان رحمت پر درود و سلام کا نظرانہ ہے یہاں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز سے افضل درود ہے کہ نماز ترک کر کے صرف درود پڑھا جائے یہاں مثال ملانے کے لئے نہیں سمجھانے کے لئے دیا جا رہا ہے کہ درود تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت مصطفی جان رحمت پر درود ہے اور اسی واقعات کی روشنی میں میں اس تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے آئینہ دکھا دوں حضرات میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا تاک چہرے کا جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے کاغشتہ یہ نباس بدن سے اتار دے برزات ہو گئی تو کہاں مو چھپائے گا ہاتھ کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے خطار موجود ہیں جو درود و سلام پر پابندیاں لگانے کی ناپاگ جسارت کرتے ہیں ہم ملٹتے نہیں بے جان کتابوں کے بارا ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے ازدام یہ لگایا جاتا ہے کہ سنی علماء اپنی تقریروں میں دلوں کو توڑنے کی باتیں کیا کرتے ہیں یہ تاریخ کا کھلا ہوا جھوٹ ہے ہم دل توڑا نہیں کرتے ہیں کوپے ہوئے دلوں کو چورا کرتے ہیں کیوں چاند میں کھوئے ہو ایجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈ ہو قرآن کے پاروں میں جبریلِ امی بولے صدرہ کے مقی بولے تم سانا حسیندے کا لاکھوں میں ہزاروں حضرات اس لئے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام کا نظرانہ ہے حضرات سجدے کر لینے سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا عبادت کر لینے سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا مومن کامل وہ ہوگا جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوگا جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہوگا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سکتے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے بلبلے صدرہ حضرت جبریل علیہ السلام تو وہ تسلیم ہیں ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ میں ارز کر دوں میرے نبی کو معلوم سب ہے مگر تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں جبریل کہو کیا کہنا چاہتے ہو ارز کرو کیا ارز کرنا چاہتے ہو جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا تھا مگر یا رسول اللہ آج میں نے راستے کا رخ بدل دیا آج میں کوہِ طاف کی طرف چلا گیا حضرات یہ وہ مشہور پہاڑی ہے جہاں جناتوں کی قوم رہا کرتی ہے جہاں پریوں کا پسیرہ ہوا کرتا ہے وہی کوہِ طاف ہے حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اڑتا ہوا کوہِ طاف کی چوٹیوں کی پلندیوں کے قریب گیا تو درد میں ٹوبی ہوئی آواز آئی کوئی رونے والا رو رہا تھا آہو فغا کر رہا تھا فریاد کر رہا تھا یا رسول اللہ اس کے حالت زار کو میں دیکھا نہیں گیا میں پوری طاقت سے فرواز کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا یا رسول اللہ رونے والا انسانوں کی جماعت کا کوئی فرد نہیں ہے اے یا رسول اللہ جناتوں کی قوم میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ رونے والا ایک رحمت کا فریشتہ تھا جس کے بال ٹوپے ہوئے تھے جس کے پر بکھرے ہوئے تھے حیرانی پریشانی کے عالم میں مبتلا تھا یا رسول اللہ اس فریشتے کو میں نے شبہ میراج میں دیکھا تھا یہ چوتھے آسمان پر ایک نور کے تخت پہ جلوہ گر تھا ستر ہزار فریشتے اس کے کنارے کنارے اس کی ڈیوٹی کے لیے معمور کر دیئے گئے تھے مگر یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا حوجہ افلاق سے اٹھا کر زمین کے خاک پہ ڈال دیا گیا ہے اور رو رہا ہے میں نے پوچھا اے رحمت کے فریشتے بتا تجھے بلندی سے اٹھا کر زمین کی پشتی پہ کیوں ڈالا گیا یا رسول اللہ وہ فریشتہ اتنا صاحب الفضیلت تھا کہ جب وہ سانس لیتا تھا تو ہر سانس کے بدلے میں ایک ایک فریشتہ پیدا ہو جاتا تھا مگر اس فریشتے کو زمین کے خاک پر تڑپتا ہوا جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا بتا آسمان کی بلندی سے اٹھا کر زمین کی پستی پہ تمہیں کیوں ڈالا گیا وہ رو کر کے فریاد کرنے لگا اے سید سید الملائکہ آپ ہمارے لئے وسیلہ بن جائیے کہا گئے وہ غدار جو کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے وسیلہ پدات ہے اگر وسیلہ شرک ہے تو ایک فریشتہ رحمت کے فریشتے کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے رحمت کا فریشتہ کہتا ہے اے سید الملائکہ اے تمام فریشتوں کے سردار آپ ہمارے لئے وسیلہ بن جائیے اور خدا کی بارگاہ ہمیں ہماری طرف سے گزارش کر دیجئے کہا معاملہ تو بیان کرو آخر تمہیں بلندی سے اٹھا کر زمین کی پستی پہ کیوں ڈالا گیا تو فریشتہ رو کر کے کہنے لگا اے سید الملائکہ یہ جو دن ہم نے دیکھے ہیں اپنی وجہ سے دیکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے چب کونین رحمت کے فریشتے سنو تو میں اپنے تقت پہ چوچے آسمان پر بیٹھا تھا مگر میں تازی میں نبی کے لیے کھڑا نہ ہوا اس تق دال کے لیے کھڑا نہ ہوا میری یہی ادا میرے لیے عبال جان بن گئی اللہ نے اسی دن سے مجھے آج افلاق سے فریشتوں کے ذریعے سے اٹھوا کر زمین کے خواف پہ ڈال کر سزا دے دیا ہے حضرت فریشتہ معصوم ضرور ہوتا ہے مگر یہ پارگاہ رسالت ہے اگر فریشتہ بھی چوک جاتا ہے تو اس کی بھی گرفت ہو جاتی ہے ہماری تمہاری حیثیت جا ہے حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی رو پڑا اور درمار الہی میں جا کر پہنچا مولا فریشتہ اپنے کیے پہ نادیم ہے مولا اسے نجات کا پروانہ دے دے مولا اسے بخش دے جوا ملتا ہے سید الملائے کا جاؤ اس فریشتے کو ملتے چانفزہ سنا دو خوش خبری سنا دو اگر خویا مقام چاہتا ہے بگڑی بنانا چاہتا ہے تو میرے محبوب پر محبت درود پڑھ لے اس کا خویا مقام بل جائے گا اس کی بگڑی باتیں بن جائیں گی حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے دیکھا جیسے جیسے وہ آپ پر درود پڑھتا تھا اس کے بال سلامت ہوتے تھے اس کے پر سلامت ہوتے تھے جسم کے اجزہ سلامت ہوتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے زمین کی خاخ سے اڑا اور جی ابلاغ پر پہنچ گیا پھوٹ ریکھ آکے گرنا میرا کم تھا ہر حدق پر اٹھانا تیرا کم ہے چھار دی مینے کشتی تیرے نم پر اب کنارے لگانا تیرا کام اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر مرض کی دوا ہے تاویز ہر بلا ہے سل لے محمد کاندھا بدلنے والو ہمراہ چلنے والو پڑھتے رہو روا ہے سل لے محمد حضرات دروت پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور اگر آج انسان حالت چرم میں بھی ہے تب بھی وہ اپنے نبی پر دروت پڑھ سکتا ہے کوئی معاقضہ نہیں ہوگا لیکن افضل یہ ہے حالات انسان پاک و صاف رہے اور دروت پڑھے تو مصطفی جان رحمت پر دروت پڑھنے سے پہلے اگر وضو بنا لے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا اس لئے مسلمانوں سفر کرو تب بھی دروت پڑھا کرو میرے نبی فرماتے ہیں جسے مصطفی جان رحمت کی زیارت کرنی ہو وہ کسرت سے مصطفی پہ دروت پڑھا کرے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی اس لئے مسلمانوں یہ ایک چھوٹا سا پیغام تمہیں لگ رہا ہے مگر تمہاری زندگی کے لئے کافی ہے اگر دروت پڑھنا بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے تو تمہاری بھی مقبرت ہو جائے گی تمہارے آنے والے نسلوں کی مقبرت ہو جائے گی دربار الہی میں نصورت دیکھی جاتی ہے نصیرت دیکھی جاتی ہے وہاں تو ماغنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے محب گرام حضرت قاری صاحب قبلہ نے سرات چشتی کو اس لائق سمجھا کہ سرکار بندہ نواز گی سودراز رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص سراپ قدس کے موقع پر مجھے آواز دیا یہ میری سعادت ہے کہ اتنے عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے اللہ نے موقع انعیت فرمایا حضرات یہ کون لوگ ہے یہ اللہ والے ہیں جس جگہ پیٹ جاتے ہیں وہ زمین رش کے جنب بنا دی جاتی ہے اور گل برگاہ شریف میں چلے جاؤ یہ وہ آستانہ ہے کہ سرکار بندہ نواز جہاں پیٹتے تھے تو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹتے تھے مگر بادشاہوں کے مقدر کا زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا تیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکو مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی پیر و مرشد کا ناغ حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ تہلوی رحمت اللہ تعالی ہے چراغ تہلوی کس کے مرید ہے حضرت سیدنا قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے مرید ہے حضرات حضرت قدب الدین بختیار کاکی کا مقام مرتبہ دیکھو یہ وہی قدب الدین بختیار کاکی ہے ابھی اپنے ماں کے شکم میں ہے ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں چار اللہ والوں کا ان کے گھر کے کنارے سے گزر گزر ہوتا ہے اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دلوں کے بھید کو سمجھ لیا کرتا ہے اللہ والوں نے دیکھ لیا ایک سیدہ زادی ہے جن کے شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے جو اپنے زمانے کا قطب ہوگا اپنے زمانے کے ولیوں کا تاج دار ہوگا تو چاروں ان کے گھر کے قریب پہنکتے ہیں اور سلام کر گزر جاتے ہیں یہی چار اللہ والے چار سال کے بعد پلٹ کر جب سیدہ زادی کے گھر کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بچوں کے نورانی انجمن میں ایک بچہ کھیل رہا ہے جس کے چہرے پہ چاند کی چاندنی ہے ستاروں کی تابانی ہے پھولوں کی مہک ہے گنچوں کا تبسم ہے تیشانی پہ ولایت کا نور چمک رہا ہے یہ چار وں پھر سلام کر کے آگے سلام تو میں نے ایک مرتبہ کیا ہے جواب دبل دے رہے ہو کہا ایک سلام آج کا ہے اور ایک جواب چار سال پہلے کا ہے جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا حضرات یہ اللہ حوالے ہے ہم خوش نظیم ہے کہ سرکار سیدنا بندہ نواز گیسو تراز رحمت اللہ شریعہ کے عرص میں آپ حاضر ہوئے تھے یہ وہ تاج شریعہ ہے جن کے نماز جنازہ میں گیارہ میلین مسلمانوں نے شرکت کی سعادت حاصل کیا تھا حضرات میں بتانا چاہوں گا کہ وہاں بھی شہر بریلی اگر گئے ہوتے حجوم عشق میں سیب تب کے مر گئے ہوتے حضرات جب ایک اللہ والے کے جنازے کا یہ عالم ہے تو اللہ والے کے زندگی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گتا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی موتاد کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا حضرات مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ نسبتی لوگ ہیں اور نسبتی ہی جنتی ہوا کرتا ہے حضرات ایک ولی کا واقعہ بتا کر میں اپنے اصل ٹوبک پر آنا چاہتا ہوں نسبت سے شیم ممتاز ہو جاتی ہے چلو ایک بار گاہ جنہیں سرکار مقدوم پاک رحمت اللہ تعالی یہ مقدوم دکن ہے جنہ سیدنا گیسو دراز بندہ نواز کہا جاتا ہے آؤ ان سے پہلے کے ایک بزرگ ہے جو یوپی کی سرزمین پر بہرائش کی سرزمین پر ہے جنہیں سیدی سالار مسعود غازی کہا جاتا ہے یہ سرکار غازی کون ہے ایک ہزار سال پرانے بزرگ ہے سرکار غوث آزم سے پہلے کا زمانہ ہے غریب نواز سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والی شخصیت حضرت سیدنا سرکار شہید آزم ہندستان جنہیں سیدی سالار مسعود غازی کہا جاتا ہے مسعود غازی کے مزار پرانوار پر چلے جاؤ تو جم غفیر نظر آتا ہے حضرات وہاں چلے جاؤ جو چار دیواری نظر آتی ہے وہ ایک پادشاہ کے عقیدت کی نشانی ہے جسے فیروش شاہ تغلق کہا جاتا ہے مزار کی چار دیواری بھی اسی نے بنائی تھی توپی کی سلامی کے لیے زنجیری پھاٹک بھی اسی نے بنوایا تھا مزار مبارک کو بھی اسی نے اللہ تعالی کہا جاتا ہے جن کا مزار بہرائی کے چوک پر آج بھی موجود ہے حضرت سیدنا امیر ماہ کا مرید ہے ایک درن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا سرکار مجھے سرکار غازی کے دربار میں لے چلئے حضرت امیر ماہ خوش ہو گئے کہ پہنچتے ہیں تو وہی پر ایک علاقہ ہے جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں پر شہدہ کی لاش مدفون ہے جب حضرت امیر ماہ پہنچتے ہے تو چلنے کا انداز بدل جاتا ہے کبھی ایک پیر وہاں رکھتے ہیں کبھی ایک پیر وہاں رکھتے ہیں کبھی ایک اتنے بڑے بارگاہ میں آپ حاضر ہو اور چلنے کا انداز میرے سمجھ سے باہر ہے ایک قدم یہاں رکھتے ہو دوسرا قدم وہاں رکھتے ہو حضرت امیر ماہ نے کہا سن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے بھی دکھا دیا جائے آپ شاہ تغلق کے سر پہ رکھ دیا وہ چیخ مار کر رونے لگا کہا سرکار توپی ہٹا دو ورنہ کلیجہ پھڑ جائے گا میں مر جاؤں گا کہا کیا دیکھا کہا حد نظر تک شہیدوں کی لاز دیکھ رہا ہے اے سنی مسلمان جب ولی کے توپی کے اندر یتنا پاور ہے تو ولی کے اندر کے پاور کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر چھکتے ہیں سلاتین عالم پھر کوئی بتائے آقا کے تربار کا عالم کیا ہوگا تیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکو مل جاتا ہے اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا حضرات حضرت بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ تعالی کے عرص میں آپ حاضر ہوئے ہو جنہیں مقدوم دکن کہا جاتا ہے دنیا میں ہندوستان میں مقدوم بہت ہے مگر ایک مقدوم جنہیں مقدوم دکن کہا جاتا ہے جن لوگوں نے گلبرگا شریف میں حاضری دی ہوگی جہاں انسان جاتا ہے جب دیکھتا ہے تو اپنے سر کی ٹوپی کو تھام کر کے دیکھتا ہے اتنا پلند مزار پاک سرکار بندہ نواز کا ہے کہ دیکھنی والی آنکھ ہے حیرت زدہ ہو جاتی ہے یہ مرید کس کے ہے یہ خلیفہ کس کے ہے جب ان کے غلاموں کے در پر چھکتے ہیں سلاتین آلم پھر کوئی بتائے آقا کے تربار کا آلم کیا ہوگا حضرات اگر پھل کمال والا ہوگا تو پرخت بھی کمال والا ہوگا اگر پرخت پاور والا ہوگا تو پھل بھی کمال والا ہوگا یہ کون لوگ ہے یہ اولاد غص آزم میں سے ہے یہ حسنی حسینی سید ہے نجیب ترفین سید ہے اور سیدوں کا مقام تو اتنا بلند ہے اتنا بلند و بالا ہے کہ اے مسلمان جب تک رسول اللہ کی اولاد پر نمازوں میں تم درود و سلام نہیں پڑھو گے تب تک تمہاری نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی آز سیدوں پہ کمنٹ کرنے والے بہت لوگ ملا کرتے ہیں سیدوں کو برا بھلا کہنے والے بہت لوگ ملا کرتے ہیں حضرات یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے یہ کس کی اولاد میں سے ہے یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے ان کے نانا جان کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اے لوگ اگر مصطفی جان رحمت کے جسم سے ٹپکنے والے پسینے کا ایک قطرہ کسی سہاگن کے دپٹے میں لگا دیا جائے تو صبح قیامت تک اس کی نسل مہکہ کرتی ہے جب سرکار کے پسینے کا یہ عالم ہے تو سرکار کی اولاد پاک کا عالم کیا ہوگا یہ اترت پیغمبر ہے یہ اولاد پیغمبر ہے مگر اے لوگ نبی رحمت سے محبت کرنے والے آپ ہو مصطفی جان رحمت سے پیار کرنے والے آپ ہو مصطفی جان رحمت سے عشق کرنے والے آپ ہو حضرات یہ دیکھئے خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ فقر الدین حشمتی تشریف لائے آپ تشریف رکھئے حضرات ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہے جب ان کے خلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاتین عالم پھر کوئی بتائے آقا کے تربار کا عالم کیا ہوگا تیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکو مل جاتا ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا میں اولاد پیغمبر کا ذکر کر رہا تھا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج گھی کے مقابلے میں مارکیٹ میں ڈالڈا بھی آ چکا ہے آج نا جانے کتنے مسنوئی لوگ گھوم رہے ہیں جو علماء پہ کمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں مولویوں کی شریعت الگ اور ان سے عالم کی گتار ہوتا تو چورہ پر ایسے باباؤں کی گردن مراتی جاتی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا فانو اسپن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کب مجھے جسے روشن خدا کرے تو میں نے کہا تھا پینے کے لیے دنیا میں میخان بہت ہے سننے کے لیے دنیا میں افسان بہت ہے اس شہر میں جل سکتی نہیں شمعہ یزیدی اس شہر میں شبیر کے دیوانے بہت ہیں اے انسار نگر کے خوشعقیدہ مسلمانوں لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے مسجدوں پہ پابندیا لگائی جا رہی ہے عبادت پہ پابندیا لگائی جا رہی ہے لیکن اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے میں نے تعویٰ کیا ہے کہ اگر ترق پوار والا ہوگا تو اس کا پھل بھی کمال والا ہوگا میں آگ تاریخ کا چیپر پلٹ کر کے آئینہ دکھانا چاہوں گا میں آئینہ دکھاؤں گا داگ چہرے کا جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے تاریخ کا وہ باب پلٹ کر میں آپ کے نگاہوں کے سامنے وہ آئینہ لانا چاہوں گا اگر ترق کمال والا ہے تو اس کا پھل بھی کمال میں سے ہے نجیب ترفین سادات کرام میں سے ہے حسنی حسین سید ہے آؤ ہم ان کی اولاد کا پاور بتانا چاہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے لکھ نو کی سرزمین کا سیر کروا دیتے ہیں ایک بزرگ ہے جنہ حضرت مقدوم مینہ چشتی رحمت اللہ تعالی کہا جاتا ہے یہ کون ہے سارے پانس سالہ پرانے بزرگ ہے اور سلسلے چشتیا کے بزرگ ہے حضرت مقدوم مینہ چشتی یہ کون ہے یہ بھی نجیب ترفین سادات کرام میں سے ہے حسنی حسین سید ہے اولاد خوص آزم میں سے ہے ان کا ذکر جمیل کرنا چاہوں گا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت مقدوم مینہ ایک املی کے پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہے ایک تحریہ آ جاتا ہے چرچ کا پادری آ جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر مرنے والے کی قبر میں تمہارے نبی تشریف لاتے ہے تمہارے پیغمبر تشریف لاتے ہے ہا 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 ہمارا عقیدہ ہے اور بے شک میرے نبی تشریف لاتے ہے کہ میں نے مانا تمہارے نبی زندہ ہے مگر تمہارے نبی کے امتی پوری دنیا میں ہے جو تو ہمیں بتاؤ تمہارے پیغمبر ایک ہی وقت میں کتنی قبروں میں پہنچتے ہوں گے اگر آج کا آج اگر یہ سوشل میڈیا کا دور ہوتا تو اپنے مشین پر یہ اعتماد کر کے کہہ دیتا یہ تو بکواس نظر آتی ہے مگر وہ زمانہ روحانیت کا تھا وہ زمانہ روحانیت کا تھا مادیت کا زمانہ نہیں تھا روحانیت کا زمانہ تھا حضرت مقدوم مینہ چشتی فرماتے ہے تو میرے نانا کی بات کرتا ہے آپ پہلے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کو دیکھ لے پہلے ان کے پاور کو دیکھ لے پھر میرے نانا پر کمینڈ کرنے کی تیج 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 حسارت کرنا اتنا کہ کر حضرت مقدوم مینہ فرماتے ہے دہریہ اپنی نظروں کو اٹھا اور املی کے پتوں پہ ڈال جب دہریہ اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے املی کے پتوں پہ ڈالتا ہے تو کیا دیتا ہے ہر ہر پتے پہ شاہ مینہ کا چلوا نظر آ رہا ہے یہ پاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر چھکتے ہیں سلاتین عالم پھر کوئی بتائے آقا کے پربار کا عالم کیا ہوگا یہ سیدوں کی بات ہے جن کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے اس لئے سیدوں کی کبھی توہین مت کرنا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حجت الاسلام حضرت اللہ سرکار آلہ حضرت کے بڑے شہزاد حجت الاسلام سے کسی نے سوال کیا تھا حضور مجھے بتائیے اگر سید حالت فسق میں ہو تو کیا وہ واجب تازیم ہے اس کی تازیم کی جا سکتی ہے تو حجت الاسلام نے جواب دیا تھا سید فاسق ہو سکتا ہے مگر نسبت رسول فاسق نہیں ہو سکتی ہے سین اس سید کے رگوں میں جو رسول اللہ کا خون کردش کر رہا ہے اس کا احترام تیرے اوپر واجب قرار دے دیا گیا ہے اس لئے جو حسنی حسین سید ہے نجیب ترفین سید ہے کبھی ان کی توہین مت کر نہ ورنہ تباہ پرمات کر دیا جائے گا غرط کر دیا جائے گا لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ گھی کے مقابلے میں ڈالڈا بھی مارکیٹ میں آیا ہے تو پہچاننے کی کوشش کر نا دکھنے میں ڈالڈا تو اچھا دکھتا ہے مگر ڈالڈا میں پیماری ہے اور بھی میں اللہ نے شفا پیدا کیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع قبج ہے جسے روشن خدا کرے اور قاری صاحب کی خدمات ہے اور یہاں کی ٹرسٹیوں کو ہم مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عالم کی قطر آپ نے کی ہے اور عالم کو پہچانا ہے لیکن اسی لوگ ڈاؤن میں نہ جانے کتنی ٹرسٹیوں نے مولویوں سے بہت مڈا انتقام لیا ہے کہیں ٹیفن بند کر کے انتقام لیا ہے کہیں پگار گھٹا کر کے انتقام لیا ہے کہیں مسجد سے باہر نکال کر انتقام لیا ہے اڑلو جتنا اڑنا ہے اے لوگ مگر یاد کر لو کی دور انہی مولویوں کے ہاتھ میں ہے چاہے جتنا اڑلو غرض چھپی ہے تورے احترام کے پیچھے ضرور ہے کوئی مقصد آج ہوتلوں پہ کمنٹ کرتے ہو مولویوں کے چبے دستار پہ کمنٹ کرتے ہو ارے ظالموں ہوش کے نا خون لے لو جنم لیتے ہو تو یہی ٹیم تمہارے کان میں ازان دیا کرتی ہے چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو حافظ کی شکل میں ہو کاری کی شکل میں ہو یہی ٹیم تمہارے کان میں ازان دیا کرتی ہے یہی ٹیم جب تم جنان ہوتے ہو تو نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارے لئے نکاح پڑھایا کرتی ہے مرنے کے بعد نماز چنازہ پر یہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں مگر ان کو بھی تم نے لاؤگ ڈاؤن میں نہیں چھوڑا کتنے خریبوں نے ساکہ کشی کی بنیاد پر موت کے مہمے بھی اپنے آپ کو ڈال لیا ہے میں یہاں پر کسی پر تند کرنے نہیں آیا اور نہ اس بات کی کبھی پرواہ کرتا ہو کہ تمہارا کوئی بلائے گا کی نہیں بلائے گا تو نہیں آر صحیح اور نہیں زادتی کی گئی ہے وہ حکومت نے نہیں کیا ہے ہم ہی لوگوں نے کیا ہے کئی کئی ڈیڑھ سال تقریباً گزر گئے مولویوں کی تنخواہ آت تک نہیں ملی ہے دال چاول کھلا کر کے ایسا لگتا ہے تم نے احسان کر دیا ہے خدا کی پار کا ہمیں ایک میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا اپنے اصل موضوع کی طرح آ رہا ہوں میں نے ٹاپک جو لیا ہے وہ اولاد غوث آزم کا ٹاپک لیا ہے یہ ذکر کر کے میں پھر آپ کو سرکار غوث آزم کے اولاد کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں ایک شہر ہے جسے شہر احمدہ پات کہتے ہیں وہی پر ایک ولی ہے جنہ حضرت سیدنا اپنے زمانے کے ولی ہے ان کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ بیٹھتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر مگر پادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے ہے اللہ والے ہے وٹوہ شریف میں جن کا مزار پر انوار ہے جن کا مجید نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے نماز مجید نبوی شریف میں پڑھنے کے بعد مجید نبوی شریف کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے دستے سوال دراز کر دوتی ہے سرکار کئی دن سے فاقع کشی کر رہے ہوں مجھے روٹی کھلا دیجئے حضرت نے وعدہ تو فرما لیا مگر جب اپنے حجرے میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں نماز عشاء پڑھنے کے بعد رات میں وہ سفر کرتے ہیں تو ہندستان احمد آباد میں پہنچ جاتے ہیں وٹوہ ہے لکڑ ہے کنکر ہے پتھر ہے خدا جانے کیا ہے یہ چاروں چیزیں آج بھی وہاں کے حجرے میں پائی جا رہی ہے سرکار واپس تلٹ کر جب ہندستان آتے ہیں نماز فجر کے بعد اپنی ضعیفہ خادمہ کو آواز دیتے ہیں مجھے میٹھی روٹی کھلا دے بھوکی شدت ستا رہی ہے حضرات پتانا یہ چاہوں گا عرض یہ کرنا چاہوں گا حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی جن کے پیپے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی ہے حضرت قطب عالم نے خادمہ سے کہا مجھے میٹھی روٹی کھلا دے آگے بڑھتی ہے باورچی خانے میں پہنس کر گونی سے آٹا نکالتی ہے گر توڑتی ہے اور آٹے کا خمیر تیار کر لیتی ہے جب آٹا گوت کر تیار کر لیتی ہے تو حضرت قطب سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا یا مدینہ میں بیٹھی ہوئی ضعیفہ کو کھلا چولہ جلاتی ہے توا رکھتی ہے جب توا کرم ہو جاتا ہے تب کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا یا مدینہ میں بیٹھی ضعیفہ کو کھلا حضرت قطب عالم کو اپنا وعدہ یاد آجاتا ہے انشاء فرماتے ہیں یہ روٹی پہلے مدینہ کی عورت کو کھلا دے حضرات واقعات کے راوی کا بیان ہے عورت روٹی پکاتی ہے عام بات میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو مدینہ پہنچ جاتا ہے ایک روٹی دیتی ہے عورت نے کھا لیا دوسری روٹی دیتی ہے عورت نے کھا لیا دوسری روٹی دیتی ہے عورت نے کھا لیا جب وہاں سے بس کر پھر اس سے پوچھا بتا تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا تیرے اندر یہ پاور کہاں سے آیا عرض کرتی ہے سرکار یہ سارے چلوے اسی چوکٹ کے ہیں یہ سارے کرشمیں اسی طرح دولت کے ہیں کا معاملہ بیان کر کا واقعہ چالیس سالہ پرانا ہے جب آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی طفل مکتب تھے اپنے بھائی کے ساتھ مکتب سے پڑھ کر آئے تھے تو ان کا کرتہ گندہ ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا شاہ عالم کے کرتے کو دھو دے تو جم میں نے کرتے کو دھویا اور پانی نہیں چھوڑا تو اے میرے سرکار اس پانی میں اولاد پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آروہ تھی تو میری غیرت گوارہ نہ کیا کہ گندی نالیوں میں اس پانی کو میں ٹھان دوں میں نے محبت سے بسم اللہ پڑھا تھا اور پانی کو پی لیا تھا پانی کے قطروں کو حلق کے نیچے چیسے ہی اترنا تھا اللہ نے میرے نگاہوں سے حجابات اٹھا دیئے جناب مدینہ میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتی ہو ہندستان میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتی ہو یہ اولاد غوث آزم کا پاور ہے وہ بیٹے ہیں سکار گل پر گاہ میں مگر انسار نگر کے خوش شقیدہ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں حضرات یہ اللہ والے ہے بیٹھتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر مگر پادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے ہیں ہم ملٹتے نہیں بے چاند کتابوں کے ورہ ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے حضرات اسی مشن کو عام کرنے کے ملپرکت مجدد تین ملت کہا جاتا ہے اس لیے تعلیمات اعلیٰ حضرت پر غور کیجئے صرف نعرہ لگانے سے سنیت کی پہچان نہیں ہے حلوہ کھا لینے سے کوئی مکمل سنی نہیں بن جائے گا سنی کب بنے گا جب تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرے گا تعلیمات اعلیٰ حضرت پر میں یہ بھی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کے طرف اپنے ذہن کو مفضول کرو تعلیمات اعلیٰ حضرت میں یہ بھی ہے اپنے گھروں میں پردوں کا احتمام کرو تعلیمات اعلیٰ حضرت میں یہ بھی ہے اگر خوشی منانا ہو تو شریعت سے پوش کر کے منان غم منانا ہو تو بھی شریعت سے پوش کر کے مناؤ آٹھ دے بہت چلا ہوا ہے کوئی میریج دے منا رہا ہے کوئی پردے منا رہا ہے کوئی نا جانے کون کون سا دے منا رہا ہے اے دے منانے والا اسلام خوشی منانے سے تمہیں پابندی نہیں لگاتا مگر شریعت کی طائرے میں رہ کر کے مناؤ اگر واقعی تم پسڈے منا رہے ہو تو اپنے گھر میں فاتح کا انتظام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ نیاز فاتح کر کے مناؤ شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے مگر اے خرافات کرنے والا خرافات کرو تو ایک ایک لمحے کا تمہیں چواب دینا پڑے گا ایک ایک ذرے کا تمہیں چواب دینا پڑے گا اور مولوی اگر سمجھا دے تو مولویوں کو پسے پشت گالیاں دی جاتی ہیں غطلوں پہ بیٹھ کر کبھی ان کی ٹوپی پہ تفسرہ کیا جاتا ہے ان کے کرتے پہ تفسرہ کیا جاتا ہے ان کے لباس پہ تفسرہ کیا جاتا ہے ان کی ستاخ علمہ کا انجاز کیا ہوا کرتا اس لئے آج کوئی بھی ڈے مناؤ مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مناؤ انڈا پھیک رہے ہو کسی دن بم بھی پھیک ہو گے ڈے مناؤ رہے ہو شریعت کی دھجیا اڑا رہے ہو اور مولوی اگر مناؤ کرے تو کھپڑے کی طرح خبیصوں کوئٹ کے مو بنائے جاتے ہیں اور وہ کمنٹ کرتا ہے جس کے مو سے پانچ کلومیٹر کی دور سے بدبو آتی ہے وہ مولویوں بھی کمنٹ کرتا ہے ہماری حیثیت کو تم پہچان ہوگے رات بھر تم عبادت کرتے رہو یہ علماء فرض کو پڑھ کر سوتے رہے تو ان کا سونا ترے عبادت سے ہزار گناہ بہتر ہو اس لئے ہمیں مت اڑی ورس کھایا کرو کہ کون سا مولوی آیا ہے کیا بول کر کے جائے گا بہت ہو گیا تمہیں ڈھیل دے دیا گیا سر پہ چڑھ کر تم ناچو گے دیکھا یہ جا رہا ہے تمہارے گھروں میں گستا بچے پیدا ہو رہے ہیں سونا جس طرح روض مرہ کی زندگی گزار نے کے لئے تمہارے اندر تمہات آتھارٹی دی گئی ہے ایسے ہی کبھی اپنے بیٹے کی موبائل کو بیچے کر کبھی اپنے بیٹی کی موبائل کو بیچے کر تب پتہ چلے گا کی بویا کیا تھا اور کات کیا رہا تب پتہ چلے گا تیری حیثیت کیا ہے آج جب کوئی معاملہ ہوگا تبھائیں گے حشمتی صاحب ذرا تاویز لکھ دیجئے بیٹی صبح کالیج گئی پلٹ کر کے نہیں آئی ہے تاویز لکھنے سے واپس آجائے گی اب تو میڈم کو سکوٹی دے دی گئی ہے اب بریک کہا لگیں گے وہی جانے میری تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے وہی سچ بات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے کہیں گے حضرت تاویز لی دیجئے صبح کالیج کو گئی پلٹ کر کے نہیں آئی ارے یہ پچاس روپے والا تاویز کیا کام کرے گا جب دس ہزار والا ڈبل سم والا تُو نے پہلے ہی دے دیا ہے اس لئے لوگوں غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ہاتھ میں مبائل دے دینا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا ایک زمانہ تھا فلمیں دیکھنے کے لئے پلان بنایا جاتا تھا اب تم باپ نے وائی فائی لگوا دیا ہے لوڈ کر لو جتنا لوڈ کرے اور ان بچیوں سے زیادہ یہ خبیز بڑھیا ہوتی ہے جس کے موں میں داک نہیں ہوتا ہے یہ لگا یہ ہوتا نہیں ہوتا ہسنے اگر کسی مولوی سے کسی لڑکی کا رشتہ تے ہو جائے تو موہ بنا کر کہے گی بڑھے سے شادی کر رہی ہے بڑے خوبصورت ہو ہمارے پاس بیویاں نہیں ہیں ہم کیا تمہاری طرح ہمارے وحشی دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہو سنت رسول کی توہین کرنے والوں کو خورج کر پیش آس کی نالیوں میں پھیکنے والے کا انجام کیا ہوگا کب تک تمہیں چھوڑا جائے کب تک دیکھا جائے کہ نظرانہ گھٹا دیا جائے گھٹا جتنا گھٹا نہ ہو وہی بولے گا جو سچ ہے جو حق ہے مولوی پر کمنٹ کرنا بہت آسان ہے آپ یہ نہ گھبرانہ کی یہ کسی نے کہ دیا ہے کہ یہ ایک دو زخن نہیں سارا بدن ہے چھلنے درد بیچارہ پریشا ہے کہاں سے اٹھو یہ ہی کا واقعہ نہیں ہے ہر محلے کا درد ہے ہر گھر میں بیماری ہے اور جب سے یہ وائی فائی کا زمانہ حضرت آیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں گھر میں دیکھو تو کوئی وہاں عذاب میں مبتلا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کسی کو کچھ پوچھتا ہے ایک زمانے میں پبجی چلا تھا تو بستر کے اندر سے آواز آتی تھی مار 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 کہ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھ لو ان ٹاپک پر گپتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے آج کر لو نوجوان کہ غیر شادی شدہ اپنی بینوں سے مبائل چھین لو ملت کے لوگوں آج کر لو کہ غیر شادی شدہ بیٹریوں کے ہاتھوں سے مبائل چھین لو تمہارے گھروں میں پھر انقلاب آئے گا پھر تمہارے گھروں میں جب کوئی بچہ جنم لے گا تو وقت کا صلاح الدین پیدا ہوگا اس لئے مسلمانوں اپنے رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کو دیکھو رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو دیکھو کہا یہ جاتا ہے بیٹا نافرمان ہو گیا ایک بیٹا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے تو ہم نے کہا کیا غزب کرتا ہے نہ کرے تک بھی برائی کرے تک بھی برائی اس لئے مسلمانوں بیویوں سے محبت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے مگر ماں باپ کو ترک کرنے والا جہنم کا کندہ بنا دیا جائے گا وقت کے قلت کے بنیاد پر میں اپنی بات کو سمیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سارا فیضان سرکار بندہ نواز گیسو تراز کا ہے میری حیثیت کیا ہے اپنی جماعت کا بہت معمولی مولوی ہوں مگر الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں اس لئے اے لوگو بتانا یہ چاہوں گا عرض یہ کرنا چاہوں گا ماباب کے حقوق کو سمجھ کرو ایک واقعہ بتا کر میں اپنے مضامین کو مکمل سمیٹ کر رہا ہوں ایک انسان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کیا کرتا تھا تاریخ کے راوی لکھتے ہیں انیس حج کر چکا مگر جب انیس حج کرنے کے بعد ہر حج مکمل کرنے کے بعد ارکان حج کو مکمل کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا تو ایسے آواز آتی تھی تیری عبادت کو تیرے چہرے پہ مار دیا گیا تیرے حج کو قبول نہیں کیا گیا وہ رو کر پلٹ جاتا تھا انیس سال ہے حج کرنے کے بعد ارکان حج ادا کرنے کے بعد میزہ عبر رحمت کے نیچے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے مولا میری خطاؤں کو بخش دے اتنا کہنا تھا پھر غیر سے آواز آتی ہے تیری عبادت کو تیرے چہرے پہ مار دیا گیا تم مردود کر دیا گیا رو کر کے وہ پلٹا ہی تھا کہ انہی خجاج کرام کے زمرے میں ایک چمکتا ہوا نورانی چہرہ نظر آیا گیا دستبوسی کیا کہ حضور میری لئے دعا کر دیجئے آپ کے چہرے پر ولایت کی نشانی لگ رہی ہے میرے لئے دعا کر سرکار اس کے پیچھے راز کیا ہے اللہ والا تھا ولی وہ ہوتا ہے جو سات طبق زمین کو بھی دیکھ لیتا ہے سات طبق آسمان کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے اللہ والے نے گہری نظر اٹھائی کہ مجھے بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں اتنا کہنا تھا اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی کہا سرکار زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں مجھے علم نہیں ہے انیس سال سے میں والا اپنے وطن ہی پلٹ کر نہیں گیا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میرے باپ زندہ ہیں کی نہیں کہ حج سے پہلے چلا جا واپس پلا جا اپنے ماں باپ کی پلٹ تا ہے انیس سال کے بعد جب اپنے گاؤں میں پہنچ تے ہیں تو گاؤں کا راستہ بدل چکا تھا امارتیں بدل چکی تھیں گاؤں کا ہولیا بدل چکا تھا راستے بدل چکے تھے کوئی پہچاننے والا اسے نہ تھا ایک پڑھے آدمی سے ملاقات کیا کہ مجھے بیوی کا آلم کیا ہے تب اس نے سر سے پہر تک نظر ڈالی کہا اس کم نصیب کی بات تو کرتا ہے اس کا باپ تو اپنے بیٹے کے محبت میں مر گیا اس کی بیوی زندگی کے چند لمحے گن رہی ہے موت اور زندگی کے کشم کشم میں تڑپ رہی ہے اتنا سنتا ہے تو روتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس کی ضعیفہ ماں ایک دیوار پہ سر رکھ کر کے رو رہی ہے اور آواز کیا اس کی زبان سے نکل رہی ہے میرے بیٹے حسین کیا اب بھی تو پلٹ کر کے نہیں آئے گا حسین کیا ماں کے لاش کو قبر میں تفن کرنے کے لئے بھی نہیں آئے گا میرے بیٹے تو چلا آتا اتنا کہنا تھا اس کا بیٹا پیچھے پہنچتا ہے تو پیروں سے زمین سرک جاتی ہے کامتا ہوا ہاتھ اپنے ماں کے کندھے پہ رکھتا ہے اور چیخ مار کر روتا ہوا کہتا ہے ماں تیرا بیٹا حسین آ چکا ہے اتنا کہنا تھا ماں ایک محبت کی نظر اپنے بیٹے کے چہرے پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا حسین تو کتنا اچھا ہے کہ اپنے ماں کے آخری وقت میں تو آ چکا ہے اتنا کہہ کر اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں زبان پہ لقنت تاری ہو جاتی ہے اور فوران اس کی روح خفص انصری سے کھینچ لی جاتی ہے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال ہونے کے بعد یہ پاگلوں تیوانوں کی طرح روتا ہے گاؤ والوں کو چپتا چلتا ہے کہ انیس سال کے بعد اپنے ماں اور باپ کو عیسی لے سواب کرتا رہا ماں نے تو ماف کر دیا تھا باپ کے قبر پہ جا کر کے مافی مانگا شاید باپ کی روح نے بھی اسے ماف کر دیا اب یہ پلک کر فرخان کعبہ کی طرف کا رکھ کرتا ہے پیس ماہ سال جب حج کا سال تیرے ماں کے دوائوں کے صدقے میں تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا گیا اور انہیس سالہ جو مردوت کر دیا گیا تھا وہ بھی قبول کر لیا گیا اس لئے ملت کے نوجوانوں اپنے بوڑھے ماں باپ کی عظمت کو احترام کو پاس رکھو اور ماں باپ اگر خوش ہو گئے تو تمہارا خدا بھی خوش ہو گیا میں پورے بھارت میں اعلان کرتا ہوں کسی پیر صاحب کے ناراض ہونے سے مولانا صاحب کے ناراض ہونے سے خدا نہیں ناراض ہوگا لیکن اگر ماں باپ تیرے ناراض ہو گئے تو تیرا خدا ناراض ہو جائے گا وہ بیٹا جہنمی ہے جس کے ماں باپ روٹ کر کے دنیا سے چلے جائے اس لئے ملت کے نوجوانوں اپنی اولادوں کو صدق جاریہ بن ہو وہ تعلیم دو اور کن سے کم اتنا پڑھا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے قبرستان پر بھارے کا مولوی نہ جائے تیرا پیٹا جائے اور گھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بھولا کر کل ہو اللہ پڑھ کر تیرے روح کو ایسال سواب کر دیں تاکہ تیری قبر کو اللہ جنت کا نشان دانا کیا ماں کی مامتہ کو بھول گیا ساڑھے گیارہ بچ چکے بس ایک منٹ میں اپنی بات کو قدم کر رہا ہوں کیا ماں کی مامتہ کو ظالم تو بھول گیا یہی بارش کا زمانہ تھا جب ماں گود میں لے کر تجھے گھر سے باہر نکلی تھی تو بارش کا چھیتہ گیرا تھا تو ماں نے اپنے دپٹے کا سایا کیا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے کہیں میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے ایک قطرہ پانی سے ماں نے تجھے بچایا تھا مگر تو کتنا نالائق ہے قمرستان میں ترے ماں کی قبر کا گگہ بن چکا ہے مگر اسے تو مکمل کرنے کے لئے نہیں جا رہا بھول گیا ماں کی عظمت کو اسی لئے ماباب کی دعائیں قبول ہونے میں وہی مقام رکھتی ہیں جو ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے اس لئے ملت کے لوگوں آیت کر کے اٹھو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے آیت کر کے اٹھو ہم ہر حال میں تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کریں گے آیت کر کے اٹھو ہم مذہبت مذہبوں سے رشتہ نہیں کریں گے آیت کر کے اٹھو نہ ان خبیصوں کی بریانی کھائیں گے نہ اپنے دسترخان پر بلا کر گستاقی رسول کو مہمان بنائیں گے ہم ملڑتے نہیں دو جان کتابوں کے وراغ ہم پڑھتے ہیں جو وقرہ یہاں پہ حاضر ہیں مولا انہیں عمر خضری بخت سکندری عطا فرماؤ مولا ان نیک لوگوں کے صدقے میں سرہ چشتی جیسے پتکار کی بھی توبہ قبول کر لے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے والدین کریمین کی مغفرت فرماؤ یہاں جتنے لوگ ہیں مولا سب کے والدین کریمین کی مغفرت فرماؤ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے سائے کو تادیر سلامت راکھ جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا اس مقدر ذات کے صدقے میں ان کی قبر کو جنت کا نشان بنا دے ان کی قبر کو نور نور کر دے مولا اس مسجد کے ٹرشٹیوں کو مولا تبارک تعالی اپنے رحم و کرم سے نواز خصوصی فضل ان پر فرماؤ ان لوگوں نے سرکار بندہ نواز قیسو تراز کے قرص سرапا قدس کی تقریب میں احتمام کیا ہے مولا ان کی خدمت کو قبول کر لے حضرت قاری صاحب کو مولا تادیر سلامت رکھ عمر خضری بخت سکندری عطا فرماؤ مولا جو آیا ہے اس کا بھی بھلا فرماؤ جو نہیں آیا ہے اس کا بھی بھلا فرماؤ یہ تربار محمد ہے یہاں اپنا کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی چایا نہیں کرتے وما علینا الا البلا السلام علیکم کھڑے ہو کر سلام پڑ لی